نمشکہ جنوتا ڈیوی دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں انشلی بھنڈاری اور اکریں گے خبروں کے اور تو لوگ سب اچھوناووں کے تیاریوں کے بیچ اب با انڈی ایمی سیٹوں کو لے کر دراصل حل چل تیز ہو گئی ہے بتا دے آپ کو کہ اندرے منتری اور اپنا دل کے نیتا نوپریہ پٹیل نے دراصل سی ایم یوگی آدتنات سے ملاقات کی ہے وہی نشوات پارٹی کے ادھیکشہ سنجے نشوات بی جے پی پروکتہ ہیرو باجپائی بھی سی ایم یوگی سے ملیں ان کے آواز پر پہنچیں اس ملاقات کو ششتہ چار بتایا جا رہا ہے لیکن چناف سے پہلے اسے لے کر قری طرح کے قیاس بھی لگایا جا رہی ہیں چلیے رکھ کریں گے اگلی بڑی خبار کی اور بڑی جانکاری آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دی بڑی خوابار بڑی جانکاریز بیچ سپاہ کاریالے میں آج پھر بیٹک سپاہ کاریالے میں آج بیٹک ہونے جارہی سانسکرتک پرکوشٹ کی بیٹک ہونے جارہی ہے یہ بڑی خوابار آپ کو بتا رہے ہیں لکھنا اون سے آ رہی ہے سپاہ کاریالے میں آج پھر بیٹک کا دور چلے گا سانسکرتک پرکوشٹ کی بیٹک ہوگی کلاکاروں کے ذریعے گاؤں گاؤں محل بنائے گی سپا تو سپا کاریالے میں آج یہ پھر بیٹک ہونے چاہ رہی ہے بتا دے آپ کو سانسکرتک پرکوشت کی یہ بیٹک ہوگی لوگ سبا چناف کو لے کر منتھن کیا جائے گا اور پیڈی اونارے کو جن چند تک پہنچ رہا آنے کا لکش سپا کی طرف سے رکھا گیا ہے کلاکاروں کے ذریعے گاؤں گاؤں میں محول بنائی کی سپا یہ اس وقت کی بڑی خبر تو یہ اس وقت کی بڑی اور اہم جانکاری سانسکرتک پرکوشت یہ بیٹک ہونے چاہ رہی ہے آج پیڈی اونارے کو لے کر جن جن تک پہنچانے کا جو لکش یہ ہے وہ رکھا گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تو بڑی جانکاری لوگ سبا چناف کو لے کر سماجوازی بادی پوری طریقے سے یہاں پر جڑ گئی ہے سانسکرتک پرکوشت کی بیٹک کلاکاروں کے ذریعے گاؤں گاؤں محول بنائی کی سماجوازی پارٹی سپا کاریالے میں آتھر بیٹک ہونے جا رہی ہے لکھنہوں سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سانسکرتک پرکوشت کی آج یہ بیٹک ہونے جا رہی ہے بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو درے لوگ سبا چناف کو لے کر منتن جو ہے وہ ہوگا پیڈی اے نارے کو جن جن تک پہنچانے کا لکش ہے سماجوازی پارٹی کی طرف سے کلاکاروں کے ذریعے گاؤں گاؤں محول بنائی گی سماجوازی پارٹی یہ اس وقت کی بڑی اور اہم جانکاری آپ کو یہاں پر دے رہے ہیں تو بڑی خبر بڑی جانکاری لوگ سبا چناف کو لے کر منتن جو ہے وہ یہاں پر کیا جائے گا اس وقت کی یہ بڑی خبر کلاکاروں کے ذریعے گاؤں گاؤں میں جو محول بنانے کا یہاں پر کام کیا جائے گا یہ بڑی خبر بڑی جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں توکیر کے دوائی سمباد آتا ہمارے ساتھ اس بھی جڑ گئے ہیں زاج جانکاری کے ساتھ توکیر سماجوازی پارٹی کے آج ایک بار پھر بیٹھک ہونے جا رہی ہے لوگ سبا چنافوں کو دیکھتے ہوئے ہر مورچے پر جو سماجوازی پارٹی ہے وہ یہاں پر تیاریوں میں جڑ گئی ہے جو ملکل دیکھیں لگاتار دیکھنے کو ملنا ہے کبھی انہوں نے سانسرتک جو پروش ہے اس کی بیٹھک بلائی جو مورچہ ہے اس کی بیٹھک کی یوزرل سوا کے بیٹھک بتائی جا رہی ہے اس میں تبھی جو لیتا ہے ان کو بلائی جا ہے اس کے راوال سنکھیک مورچہ کی بیٹھک بھی بلائی جائی ہے سب سے بلا معصلا ہے جو اتر پردیش منٹ اس طرح سے سماجوازی پارٹی کے نتا پیان دے رہے ہیں یہاں پر پیسک سٹو پر سماجوازی پارٹی میدان میں ہوگی اس کو لے سماجوازی پارٹی سے جو پورا خاکا ہے وہ نظر آتا ہے کہ کسران سے انہوں نے سماجوازی پارٹی کو مضبوط کرنے سے لگہ دار بیٹھک کی ہے اور اس کے علاوہ جو بڑے نتا ان کے لگہ دار دورے بھی لگیا ہوئے دلوں میں سماجوازی پارٹی ابھی فرحال ایسا دکھتا ہے کہ اپنے دمپری پروش آر لارنے کے داری میں ہیں کیونکہ کربندن میں خیناس کننے سے زیادہ امید ہے کیونکہ جو کونگرس کے نتا ہے سماجوازی پارٹی کو گڑھ بندر میں شامل کرنا ضروری ہے اگر بھارچپا کو اپنے ساتھ آنا نہیں چاہتی ہے یہ کل طرح پیڑی آری ہے کیا تیلے پروش آزم ادان میں اپنا جائے اور یہی وجہ ہے کہ لگتار سنگھٹن کو مضبوط کرنے کے قواہ بلکل بلکل بہت بہت شکریہ سمام جانکاری کے لئے اور اب آپ کو ہم سیدھا رکھنا ہو لیے چلتے ہیں جہاں پر مکہ منتریوں کے ادتنات موجود ہے میگارن کارکرم وطرن کارکرم میں شرکت کر رہے ہیں چار میں پلیس پارکس کے بکاس کرتاؤں کو چک وطرن کارکرم سہرانپور سنبھل اور مراد آباد میں کومن فیسلیٹیشن سینٹر ایم ایس ایمی سے جڑے ہوئے سینٹرز کی ادھگہٹن کارکرم اور ون ڈسٹک ون پروڈکٹ سے جڑے ہوئے یا بشوکرمہ سرم سمبان سے جڑے ہوئے لا بھارتیوں کو ٹولکٹس بیتران اور مسن سکتی کے انترگت نہلا شواملمن کی دس سے ایر اکسا کی چاہی بیتران کے آج کے اس کارکرم میں میں آپ سب کا حردے سے ونندن کرتا ہوں اس آئیوی جن میں اپسکت سبھی لا بھارتیوں کو حردے سے بدھائی دیتا ہوں اور ورس میں آپ کا جو جس شیطر میں کارے کر رہا ہے وہاں ایک نئی پرگتی کی پرتیمان ستھاپیت کر سکیں اس کے لئے میں اپنی سبکامنائی ہی آپ سب کی پرتی بیخت کرتا ہوں اتر پردیش کی آج کی اس پرگتی کو دیکھ کر کے ہر دیشواسی خوصال خوص ہے اور دنیا اچمبیت ہے کیونکہ اتر پردیش جب تک وکاس نہیں کرے گا تب تک بھارت بکاس کے نئے پرتیمان ستھاپیت نہیں کر سکتا اور اس لئے بھارت کے بکاس کا راستہ اتر پردیش سے ہو کر گزرتا ہے پچیس کروڑ کی آبادی کے اوپر ایک بڑا دارومدار ہے اور اسی پچیس کروڑ کی آبادی کے جیون میں خوصالی لانا ان کے چہرے پر مسکان لانا ان کو آردھی گروپ سے سمبردی کے مارک پر اگرسر کرنا پردان منطری موڈی جی کے مارک درسن اور نتریتو میں یہ ڈبل انجن کی سرکار جو پریاس کی ہے آج اس کے پینام ہم سب کے سامنے ہیں یہ پریاس جو آج ایم ایس ایمی سیکٹر کے لئے وڈی اوپی کے مادین سے پرام پراغت حسد سلپی اور کاریگروں کے لئے بشکرمہ سرم سمبان کے مادین سے جیسے ہم نے آگے وڑھایا تھا یواؤں کے روزگار اور سوابلنمن کے لئے جیسے ہم نے آگے وڑھایا تھا آج اس کے پینام ہم سب کے سامنے ہیں ہم 2017 میں جو آئے تھے ایک نراثہ تھی ایک حتاثہ تھی پردیش میں اراجکتہ تھی پرستور بیمنس سے تاوی تھی اور مجھے بتاتے ہوئے پرسنتہ ہے آج جب ہم 2024 میں پرویس کیے ہیں تا جب دیش کے اندر اتر بردیش کے آنکڑے ان پونے سات ورس کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں تو بینوں بھائیوں اتر بردیش دیش کی چھٹی ساتویں ارث ویوستہ سے اب دیش کی نمبر دو کی ارث ویوستہ بن چکا ہے سربابی کے گروت ریڈ کے ساتھ آرثی کے دکانس در کے ساتھ دیش کے اندر سب سے بڑی ارث ویوستہ بننے کی ارغصر ہے ٹیم ورک کا پینام یہی ہوتا ہے جب ہم سامیک روپ سے مل کر کے کارے کرتے ہیں اس کے پینام اسی روپ میں ہم سب کے سامنے آتے ہیں اور یہ پینام آج ہمارے سامنے ہے آج اتر بردیش کے اندر کانون بیوستہ کی استدھی بہتر ہے سرقصت ہے ہر بیکٹی اپنے آپ کو سرقصت محسوس کر سکتا ہے بہن اور بیٹی اپنے آپ کو سرقصت محسوس کر سکتی ہیں بیاباری اپنے آپ کو سرقصت محسوس کر سکتا ہے ہر نویشک اپنے آپ کو سرقصت محسوس کر سکتا ہے سرقصہ کے بہتر استدھی کانون بیوستہ کی صدود استدھی اتر پردیس میں نویش کے سب سے اچھے کنطب کے روپ میں اتر پردیس کو ستحفیت کیا ہے آج اتر پردیس میں ہم نے فروری دوہجار تیس میں جس گلوبل انویسٹر سمیٹ کا ایجن کیا تھا اس گلوبل انویسٹر سمیٹ میں اب آسیرے کریں گے چالیس لاکھ کروڑ روپے کے نویش کے پرستاؤں ہمیں پرابت ہوئے چالیس لاکھ کروڑ کا مطلب چالیس لاکھ کروڑ روپے کے پرستاؤں جمینی دھرہ دل پر اتریں گے ایک کروڑ دس لاکھ سے دھک نوزوانوں کو سیدھے سیدھے نوکری دیں گے یاد کریے اتر پردیس کے نوزوان اپلائن نہیں کریں گے اتر پردیس کا عدیمی اتر پردیس میں نویش کرنے والا عدیمی خوش آہلی کے ساتھ اپنے بزنس کو ہی بڑھائے گا اور اتر پردیس کے نوزوانوں کو اتر پردیس کے اندر ہی نوکری اور روزگار دینے میں بھی سفل ہوگا یہ نیا اتر پردیس ہے ایم ایس این اے چلی بڑھیں گے آگے سفاہ کاریالے میں در سالاتھ فیر بیٹھت سانسکرتک پرکوش کی بیٹھا کیا پر ہوئی تھی اور فلال آپ ابھی اس سے پہلے لکھنو سے سیدھا پرسارن جو ہے وہاں پر دیکھ رہے تھے جہاں پر مکہ منتری یوگیت دیتنات کا سمبودن چل رہا تھا بڑھیں گے آگے آپ کو بتا دیں سفاہ دیکش آ اکھلیش یادب نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا ہے بتا دیں آپ کو کہ ڈرائیوروں کے ہرطال کو لے کر سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے لکھا ہے کہ ڈرائیور ہی دیش کے ڈرائیور بدل دیں گے ڈرائیوروں کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ روٹی سانچا کی ہے ڈرائیوروں کے خلاف لائے گئے کالے قانون کے ویروت میں ہماری طرح دیش پردیش کی جنتہ بھی ڈرائیوروں کے ساتھ کھڑی ہے آگے بڑھیں گے ایک اور بڑی خبر کیوں رکھ کریں گے بڑی جانکاری دلی سے آ رہی ہے دوہزار چوبیس کو لے کر تیاریوں میں چھوٹے سبھی دل کانگریس سیٹ شیئرنگ کو لے کر کرے گی گھڑ بندن یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے انڈیا گھڑ بندن کمیٹی نے تیار کی ریپورٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر ملکار زون خرگے کو کمیٹی سوپیگی ریپورٹ بتا دی آپ کو یوپی سمیت کئی راجوں میں کانگریس گھڑ بندن کرے گی آدھامی سناووں کو دیکھتے ہوئے فلال یہ نئی رنیتی یہاں پر لائی جا رہی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے تو کانگریس شیئرنگ کو لے کر گھڑ بندن کرے گی نو راجوں میں شیئرنگ کو لے کر گھڑ بندن کیا جگہ ملکار زون خرگے کو ریپورٹ سوپی جائے گی انڈیا گھڑ بندن کمیٹی نے تیار کی پوری ریپورٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر پنجاب میں گھڑ بندن کی امید کم ہے کم نظر آ رہی ہے دلی یوپی بی آر جھارکن میں کرے گی گھڑ بندن یہ فلال جانکاری آ رہی ہے یہاں پہ بنگال مہاراشو کے رلطہ ملانو میں بھی گھڑ بندن جو ہے وہ کانگریس یہاں پر کرنے کی رنیتی بنا رہی ہے کانگریس سیٹ شیئرنگ کو لے کر کارے گی گھڑ بندن نور آ جو میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر کانگریس کی یہ نئی رنیتی یہاں پر تیار کی گئی ہے تین میشوہ سنبھاتا لخناو سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ازلال جانکاری کے ساتھ اس خبر پر تین ناب آگامی چناؤں کو دیکھتے ہوئے کانگریس کی یہ نئی رنیتی یہاں پر کی شیٹ شیئرنگ کو لے کر کانگریس گھڑ بندن کی تیاری میں ہے ہانجلی دیکھئے ایسا ہے کانگریس کی اور سبھی پچھی دلوں کی مجبوری ہے کہ بہاجپا کی بڑھتی لوگ پریتہ سامنے اگر اس پر مقابلہ کرنا تو ان کو سب کو ایک جوٹ ہونا پڑے گا اور مل کر چناؤں لڑنا پڑے گا جو بھی جو چار راجوں میں چناؤں ہوا جو حصر ہوا ہے پچھیوں کا وہی ہوگا اس سے گھوڑائے ہوئے سارے دل اب دیکھیں سارے دلوں نے ایک دوسرے اقلاق تلکی اور بیان باجی بند کر دی ہے یو پی میں جائر آئے اور اخلیس یاد ایک دوسرے اقلاق بیان باجی کر رہے تو وہ بھی بند ہو چکی ہے اب سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک جوٹ ہو کر کے کریں گے اب انڈیا گڑ بندن کے تہہے جو ہے یہ لوگ ایک جوٹ ہوں گے اور سیٹوں کو بٹوارہ کریں گے اور اس پر جو سہمتی بنے اس کے آدھار پر چناؤں لڑیں گے ابھی کانگریس نے ریپورٹ تیار کی گڑ بندن کے جو ہے سیٹ شیئرنگ کی وہ اپنا راشتیہ دچ ملکان جن کھڑ کر سوپنگے اور اس کے بعد جو ہے پتہ چلے گا کتنے سیٹوں پر ان کو کیا ملتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ملک اگر چناؤں نہیں لڑے گا بیپاکش تو بیپاکش خاصتر وہی ہوگا جو ابھی چار راجیوں کو چناؤں میں ہوا ہے جنجلی بالکل ٹین حالکہ سیٹ شیئرنگ کو لے کر سہمتی بننا بھی یہاں پر ضروری ہے کیونکہ جن راجیوں کیا بات یہاں پر نور راجیوں کے بات یہاں پر کی جا رہی ہے وہاں پر اس گڑ بندھن میں کس طریقے کا تالبیل بیٹھتا ہے کیا کچھ سمی کرن بیٹھتے ہیں سیٹ شیئرنگ کو لے کر ایک بند پاتا ہے نہیں بند پاتا ہے وہ بھی دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا اتر پردیش کے تصویر تو یہاں پر کافی دلچسپ ہوگی اگر یہ سیٹ شیئرنگ ہوتی ہے یہاں پر گڑ بندھن ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں انجلی ہے کہا کہ یو پی سب سے بڑا راج دیس کا سیٹیں لوگ صبح کی ہیں اور جلدی یہ بتایا کہا بھی جاتا ہے کہ پردھان منتی پت کا راستہ جو ہے یو پی سے گزرتا ہے اور دو بار سے دیکھیں لگاتار جو ہے اپنے پی ایم یوگی نرین نمودی لگاتار یہاں سے جن چکے ہیں دو بار سب سے پی ایم ہے تو تیسری بار کبھی ان کی تیاری ہے تو بپکچ کا کیا ہے کہ اگر ایک چھٹ نہیں ہوگا تو اس کا بھاسپا سے مقابلہ کر پانا بہت مشکل ہے لیکن یہ سیٹ شیئرنگ کو لے کر ابھی آپسی بیان باجی چل رہی لوگوں میں جو بند ہوئی ہے تب امید ہے کوئی راستہ نکلے گا اور یہ لوگ جہاں جہاں جس کا جو دعویداری زیادہ ہے جہاں جس کا اوٹ بینک زیادہ ہے کوشش کرے گا ہمارے پرتیاسی چناؤں لڑیں تو اگر یہ چناؤں لڑتے ہیں تو ہو سکتا فائدہ ملے اس کا کیونکہ اگر بکھر کے گیا بپکش تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور جس طرح جو حصر بھی چناؤں میں ہو رہا ہے وہی حصر بپکش کا ہوگا لیکن یو پی بڑا راج ہے اس لئے یہاں سب سے بڑی جمعہ داری ہے اور یہاں اخلیس یادوک اور سمنوک کوارڈینیٹر بنائے گئے ہیں تو اخلیس یادوک جمعہ داری سب کو لے کر چلیں اور ایک جوٹ ہو کر سیٹو بٹوارہ کر کے چناؤں لڑیں ملکل بہت بہت شکریہ اٹین مشوائز سب آم جانکاری کے لئے بڑھیں گے آگے ادھر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے گیان بھاپی ماملے سے جڑی آ رہی بڑی خبر وارنسی زلہ کوٹ میں سنوائی آج یہ ست وقت کی بڑی خبر گیان بھاپی سے جڑی ہوئی وارنسی زلہ کوٹ میں سنوائی آ جانے چاہ رہی ہے بڑی خبر آپ کو اسائی سروی ریپورٹ سازلی کرنے کی مامل آج دیکھیں یہ سائی سروی جو ہوا تھا گیان بھاپی پرسر کا جو 92 دن سروی ہوا تھا اس سروی کی ریپورٹ داخل کیا چکی ہے چونکہ بند لفافے میں پوری سروی ریپورٹ داخل ہوئی ہے ہم لوگوں کا مانگ تھا پراتھنا پتر تھا چونکہ سپریم کوٹ نے بھی یہ ماملہ سنا تھا سننے کے بعد آدیش دیا تھا نردیش دیا تھا کہ آپ اس کو بند لفافے میں آپ داخل نہیں کریں گے یہ مانگ ہم لوگ کی تھی کہ اس کو کھولے لفافے میں بند نہ کیا جائے کھولے طور پر اس کو داخل کیا جائے چونکہ مسلم پکش کا بھی ایک پراتھنا پتر تھا کہ اس کو بند لفافے میں ہی رکھا جائے اور سکریٹ روپ سے اسے سنوائی ہو پبلک ڈومین میں اس کو پرساریت نہ کیا جائے یہ ماملہ ان کا کہنا تھا سنشکری ماملہ ہے اس لئے اس کو جو ہے اور جو بھی اس میں پکشکار پکشکار ہو یا جو بھی ان کے اجوکتے اگر اس سروے ریپورٹ کی نکل لینا چاہتے ہیں تو ان سے کہ پھر ڈیویڈ لیا جائے یا پھر ڈیویڈ لینے کے بعد ان سے سپت پت لیا جائے کہ اس کو پبلک ڈومین میں یہ لیک نہیں کریں گے اس کا بیرو دھم لوگ نے کیا تھا اس پہ سنوائی آج ہونی ہے ایسا ہے دیکھیں ریپورٹ سبمیٹ کی جائے چکی ہے بگت کچھ تھیوں پہلے اس آئی دوارا سروے ریپورٹ جو بھی تھی وہ کافی بلکی ریپورٹ ہے اور اس کو سیلڈ کور میں انہوں نے ریپورٹ کو سبمیٹ کیا ہے تو اس پر انجومن انتظامیہ نے کہا ایک اپلیکیشن فائل کیا اور کہا کہ ساہب اس کو جو ہے سیکرٹ رکھا جائے اور اس کو جو ہے کسی پرکار سے پبلیسائیز نہ کیا جائے اور اگر اس کو جو پلینٹیفز ہیں مطلب ہم لوگوں کو یہ اگر دیتے بھی ہے دیا بھی جائے تو انڈرٹیکنگ کے بات دیا جائے تو دیکھیں اس میں کہنا میرا یہی ہے اس پر ہی سنوائی ہونی ہے اور اس پر ہماری آپتی داخل ہو چکی ہے اور اتنا سائی کہنا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی ان کیامرہ پروسیڈنگ نہیں ہے اور کوئی سیکرٹ پروسیڈنگ نہیں ہے تو اس لیے اس کو جو ہے جنتا کے سامنے آنے سے یا کسی طریقے سے اس کو روکا جانا یہ جو ہے ویسے بھی سپریم کورٹ کا جو جیجمنٹ ہے اس کے ایسنس کے اگنسٹ ہے اور جو ہمارا رائٹ تو انفرمیشن ہے اس کے اگنسٹ ہے تو اسی پر ہاں سنوائی ہونی ہے اونرے بل کورٹ جیسا فیصلہ دے گا اس حساب سے ہم کو ریپورٹ آگے ملے گی اور پھر آگے کی کاروائی ہم کریں گے درمیندر چوبے سمباتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس خبر پر زہ جانکاری کے ساتھ درمیندر آج گیانوہاپی کو لے کر اہم سنوائی آج ہونے جا رہی ہے دیکھیں انجلی سب سے بڑی بات بتانا چاہیں گے کیونکہ جب اس کے بعد یہ ایسائی پرہ ساتھ کی ٹیم نے جو چار چھتر ہیں گیانوہاپی پر چھتر کا جس کا ٹیکنیکل مسین اور ٹیکنیکل کروڑوں سے سروے کیا گیا اس کو لے کے ریپورٹ ایسائی ٹیم نے پیس اور سارو جنی کرنے کی اس طریقے سے مانگ کر رہا ہے ایسائی کی ریپورٹ ہندو پچھ اور جو وادنی پچھ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسائی کی ریپورٹ سارو جنے کی جائے تاکہ آم جن کو بھی پتا چلے کہ واسطوی ستی اور بھاگولک ستی وہاں کی کیا ہے جو انیس سو اکس کا مقدمہ چل رہا ہے ریزنیو ایکٹ کے تحت جو زمین کا بیواد ہے راجستو کا بیواد ہے وہ نستاریت کرنے کے لیے چیزیں اگر کھول کر سامنے آئیں گی تو دونوں پچھوں کے لیے جو ہوگا تت لیکن جس طریقے سے مسلم پچھ لگا تار آپتی کر رہا ہے کہ ریپورٹ سیکریٹ ہو اور ریپورٹ سارو جنے کیا جائے اس نے آپتی دیا اس کو لے کے ہندو پچھ نے لگا تار جو ہے اپیل بھی کیا اس کے لیے ایک آپتی بھی لگا ترائی ہے کہ ریپورٹ سارو جنے کی جائے اور جو وادنی ہیں جو پانچوں وادنی ہیں کیس کے ریلیٹیڈ وون لوگوں کی سیدھی مانگ ہیں نیالے سے اس کو سیدھنے کیا جائے اور سارو جنے ہونے سے عام جن اور سنوائی میں ساست ہوگی ہے بہت بہت شکریہ ادھرمندر چوبیس سمام جاہدکاری کرے چلیے اب رکھ کریں گے چار منٹ پر اٹھارا من لوگ کے خبروں کی اور فڑا فڑا انداز میں ورکاباد میں پیٹرول فم بھو بھائے ڈیزل اور سادھی پیٹرول ادھرام میں تیسرے دن بھی ٹرک ڈرائیوروں کی ہرتال اسسپی نے ہرتال خاتم کرنے کا خیان روز بھاربنکی میں ٹرک ڈرائیوروں کی ہرتال کا دکھا اثر دیزل پیٹرول کے لیے لگی لمبی کتار خنوات میں بھی پیٹرول پمپوں پر لگی لمبی کتار ہرتال کی آشونکہ کے چلتے پیٹرول بھروانے میں چھوٹے بہن چالتے پردیش بھر میں جواری ہٹ اینڈرڈ کے ویروت میں کاری کاروائی دو نامزہ سوہیت ایک سو پچاس اجیابت لوگوں پر ایف آر درج کانپور دیہار تاکورے کے چھولتے ہوا سارا خادثہ نیچوہ ہائی وے پر پلتیس کلیپر کوچ بس یاتروں کو آئی معمولی چوٹے نیوریا میں ریور ریچنگ کاری کرم ماندی میوڈائک اور ذاتی مدد سے عدیقاریوں نے چھوڑی ایک لاکھ مچھلیاں سرکار کی یوجنا کی چمکر کی ساری بار بنگے میں پھر دکھا خونکھار تیندوہ مضبوعوں پر کیا حملہ تیندوے کو پکڑنے کے لیے جدہ ونرباد ودہ بور میں یفتی کی اتیاکہ پولس نے کیا خلاصہ پریمی نے بینوئی اور پرنچن کے ساتھ مل کر ہچکہ کی وارداد کو دیا تھانچا کلی بھی ٹائگر ریزرف میں چار ہاتھیوں کی ٹویننگ پوری اور تیار کرنے کی پرکریا خوی شروع کازگنج میں یوک کا آتندہ کرنے کا کیا پریاس نربان کارے روکے جوانے سے ناراض تھا یوک اچاوہ میں پولس نے تین ابھی حفظوں کو کیا گرفتار اپرن کی چھوٹی سوچنا دینے پر کیا گرفتار آن لائن گیم میں لاکھوں روپے ہارنے پر بنائی تھی ہوئے اچاوہ میں تیز دا غرش کے ساتھ بارش اور اولا کی بوچار تیز بارش سے فصلوں کو ہوگا نقصان کسانوں کی بڑی تینشن سارن پور میں پولس اور را گوکشوں کے دیچ چمد بھیر ایک آگا گوکش کو لگی گولی چلی اوتر پردیش کے اس بولٹن میں ابھی کلیف لا لیتا ہی وقت ایک چھوٹ اسے برکا نمشگل